نمسکار میرے کسان بھائیو سواگا تھے آپ سب کا ایک بار پھر کسان ساتھیوں گنہ فصل میں موٹائی پہ سوف سے زیادہ کام کرنے والا اگر کوئی کھا دے تو وہ کیلشم نائٹریٹ ہے لیکن اس کا صحیح ماترہ میں اور صحیح سمیں پہ استعمال کرنا ضروری ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیلشم نائٹریٹ ہمیں گنہ فصل میں کب اور کس ماترہ میں ڈالنا چاہیے اور ایک سوال بہت زیادہ کسان پوچھتے ہیں کہ کیلشم نائٹریٹ کی جگہ ہم کیلشم کلورائیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم کمپلیٹ جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کیلشم نائٹریٹ اور کیلشم کلورائیڈ کے بارے میں پودوں میں کیلشم کیسے کام کرتا ہے مٹی میں کیسے کام کرتا ہے اور گنہ میں کس سمیہ پہ ہمیں کیلشم نائٹریٹ کھاد کا کس ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے کسان بھائیو کیلشم نائٹریٹ کھاد گننے کی موٹائی کے لیے سب سے زیادہ کاریہ کرنے والی کھاد ہے لیکن اس کا استعمال کرتے وقت ہمیں کچھ سابدھانیاں بھی رکھنی ہے اس کا استعمال کرتے وقت اگر ہم اس کے ساتھ کوئی کھاد استعمال کر رہے ہیں تو بہت سمجھ کے اور بہت صحیح جانکاری لینے کے بعد ہمیں استعمال کرنی چاہیے جیسے ہم اس کو ڈی اے پی کے ساتھ استعمال بلکل بھی نہیں کر سکتے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خاد کے بعد اگر نائٹریٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو سلفیٹ خاد کے ساتھ بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے جیسے ڈی اے پی ڈی اے پی یعنی ڈائی امونیوم فاسفیٹ اس خاد کے ساتھ ہم کیلشم کا استعمال بلکل بھی نہیں کر سکتے ہمیں پرتی اکڑ 25 کجی گنے کی میں بات کر رہا ہوں 25 کجی کیلشم نائٹریٹ خاد کا استعمال کرنا چاہیے اگر ہم پرتی اکڑ 25 کجی کیلشم خاد کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری مٹی میں جتنا بھی انجائم سسٹم پڑا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہماری فسل بہت تیجی سے وکاس کرنا شروع کر دیتی ہے کسان بھائیو یہ ہمارے گنے کے تنے کو موٹا کرتا ہے پوری کی لمبائی کو بڑھاتا ہے ہمارے گنے کی موٹا ہی سوے تہی بڑھنا شروع کر دیتی ہے فسلوں کے جڑوں پہ بھی بہت اچھا اس کا پرباہ پڑتا ہے فسلوں کی جڑیں بڑھ جاتی ہیں اور ہماری فسل تیجی سے وکاس کرنا شروع کر دیتی ہے کسان بھائیو ایک اس کا سب سے اچھا فائدہ جو دیکھا گیا ہے جتنا بھی نائٹروجن ہم اپنی مٹی میں ڈالتے ہیں وہ بہت سارا دی ایکٹیویٹ پڑا رہتا ہے یہ کیلشم نائٹریٹ کا استعمال کرتے ہیں جتنا بھی نائٹروجن کے فکسنگ والا بیکٹیریا ہے وہ مجبوط ہوتا ہے اور ہماری مٹی میں جتنا بھی نائٹروجن پڑا ہوا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہماری فسل بلکل ہرے کلر پہ آ جاتی ہے کسان ساتھیوں ایک استعمال میں آپ کو اس کا بہت اچھا بتاتا ہوں اگر آپ کیلشم نائٹریٹ کے ساتھ چونے کا استعمال کرتے ہیں مان لیجئے آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلیو پانچ ہے یا پانچ سے نیچے ہے کسان بھائیو اور آپ اس کو تھوڑا اوپر کرنا چاہتے ہیں ساتھ کے قریب کرنا چاہتے ہیں جو کی بہت ہی آدرش ماننا گیا ہے فسلوں کے بہت اچھے بھی کاتھ کے لیے تو آپ اس کے ساتھ چونے کا پریوک کریے آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلیو بڑھ جائے گا لیکن اگر آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلیو بڑھا ہوا ہے پہلے سے ہی ساتھ سے بھی اوپر گیا ہوا ہے آٹھ تک گیا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ سلفر کا استعمال کریے کیلشم نائٹریٹ کے ساتھ اگر آپ سلفر کا استعمال کریں گے تو کسان بھائیو یہ پی ایچ ویلیو کو کم کرنے کا کام کرے گا ان کا استعمال آپ کو کیول اور کیول مٹی کی جانچ کے بعد ہی کرنا چاہیے آپ اس کے ساتھ چونہ ملانا چاہتے ہیں یا کسان ساتھیوں آپ سلفر کا استعمال اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کسان بھائیو گننے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایسی فصلے ہیں جو ہمیں جڑ سے لاب پہنچاتی ہے جو جمین کے نیچے جاتی ہے جیسے آپ گاجر لے لیجے آلو لے لیجے مولی لے لیجے اگر ہم ان میں کیلشم خادر کا استعمال کریں تو ہمیں بہت اچھی موٹائی ملتی ہے ان سبھی پرکار کی فصلوں میں اور بہت اچھا اتبادن ہمیں ان فصلوں سے ملتا ہے کسان بھائیو اب آتا ہے پریوگ کیلشم کلورائیڈ کا اور کیلشم نائٹریٹ کا کب کریں کسان بھائیو بہت سارے کیلشم بھائی کہتے ہیں کہ کیلشم نائٹریٹ بہت گرام ہوتا ہے اس کا استعمال ہمیں گرنا فصل میں گرمی میں نہیں کرنا چاہے جبکہ ایسا نہیں ہے کسان بھائیو نائٹریٹ یعنی اس کے ساتھ نائٹروزن کا سماویز کرا گیا ہے اس کا استعمال آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں یعنی گرمی میں بھی آپ کیلشم نائٹریٹ کا استعمال اپنی فصل میں کر سکتے ہیں ہاں ماترہ 25 کیجی سے گھٹا کر آپ 20 کیجی بھی کریں گے تو بھی پرتی اکڑ آپ کو بہت ہی جوردست بہت ہی اچھے لاب ملیں گے جب آپ کی فصل کیول 40 سے 50 دن کی ہو جائے آپ کیلشم نائٹریٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کسان بھائیو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بھائی میں بھی کچھ کیلشم نائٹریٹ کا استعمال کر لیتے ہیں اس میں بہت ہی اچھے کللوں کا بھی کاس ہوتا ہے کیول اس میں ڈی اپی کا استعمال آپ کو اس کے ساتھ نہیں کرنا یہ تو ہو گئی گرمی کی بات آپ کیلشم نائٹریٹ کا استعمال بلکل کر سکتے ہیں گرمی میں کسان بھائیو کیلشم کلورائیڈ کیلشم کلورائیڈ کا استعمال آپ برسات میں کرئے بہت اچھے لاب آپ کو ملیں گے یہ گرم خاد ہے اس کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور کیلشم نائٹریٹ کے استعمال پر اگر آپ برسات میں کیلشم کلورائیڈ کا استعمال کریں تو اس سستے میں آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا کیونکہ کیلشم نائٹریٹ خاد بہت مہنگی ہے آپ کیول اور کیول 5 سے 6 کلو کیلسیم کلورائیڈ خاد کا استعمال مٹی میں کرتے ہیں تو بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے برسات میں آپ کیلسیم کلورائیڈ کا استعمال کرو کسان بھائیو ایک سروت میں آپ کو اور بتاتا ہوں اگر آپ کو اپنی مٹی کی پی ایچ ویلیو پتا ہے تو آپ 3 کلو پرتی اکڑ چونے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں برسات میں اس کے اندر بھی 75 سے 80% کیلسیم پایا جاتا ہے کسان بھائیو بہت ہی سستے میں آپ کی مٹی میں جبردست کیلسیم کا سروت آپ کو ملے گا بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی مٹی کو کیلسیم کی پورتی ہو جائے گی اگر آپ 3 کلو چونہ پرتی اکڑ استعمال کرتے ہیں برسات میں کسان بھائیو ایک چیز اور میں بتا دوں یہ سوال بہت سارے کسان پوچھتے ہیں کہ کیلسیم نائٹریٹ کے ساتھ ہم کیا کیا ملا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ بورون ملا سکتے ہیں ساگری کا ملا سکتے ہیں پوٹاس بھی ملا سکتے ہیں کسان بھائیو ایک چیز اور میں بتا دوں اس کے بعد کہ آپ جیسے کہ اس کے نام کے بعد نائٹریٹ لگا ہوا ہے کسی بھی چیز کے بعد اگر سلفیٹ لگا ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو نہیں ملا سکتے کسان ساتھیو سبھی پرکار کی فصلوں میں ہمیں کیلسیم نائٹریٹ یا کیلسیم کرولائیڈ کا استعمال جرور کرنا چاہیے ایک بار جیسے ابھی دھان کی بہائی چلی ہوئی ہے اور 20-25 دن کا دھان ہو چکا ہے اگر آپ اس میں بھی 10-15 کلو پرکار دھان میں بھی کیلسیم نائٹریٹ کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی آپ کے کلوں پر بہت اچھا بھی کاس آئے گا بہت اچھے کلے دھان میں بھی آپ کے نکلیں گے تو آپ اس کا استعمال دھان میں بھی کر سکتے ہیں جتنی بھی سبجیور یہ فصل ہے اس میں پرکار دس کلو تک آپ استعمال کر سکتے ہیں آلو کی فصل میں بھی بہت اچھا جبردست موٹائی کے لیے آلو کی موٹائی کے لیے کیلسیم کا استعمال ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور گنہ فصل میں بھی ہمیں ایک بار کیلسیم نائٹریٹ خاد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کسان بھائیو اس سمیے پہ اگر آپ کے گننے میں بہت زیادہ خرپتوار ہے تو پہلے ان کا نپٹارہ کریں جیسے کہ میں نے کئی ساری ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہے کہ اس سمیے پہ جب پوریا بن جاتی ہے تو ہمیں کس ہر بھی سائیڈ کا استعمال کرنا آپ ان کا استعمال کر کے اپنے کھیت سے بلکل پور روپ سے خرپتوار ہوگا نپٹارہ کر کے کیلسیم نائٹریٹ خاد کا استعمال اب بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے ریزلٹ بہت اچھا پرنام جتنا بھی لیٹ گنہ بھائی ہے اس پہ بہت اچھا ریزلٹ آپ کیلسیم نائٹریٹ خاد کا پا سکتے ہیں اور آپ اگر چاہے تو اس سمیے برسات کے سمیے کیلسیم کلوریڈ پاہ سے چھے کلو پرتی اکڑ کا استعمال کر کے بھی سستے میں بہت اچھے ریزلٹ پرابت کر سکتے ہیں دھنیواد موسیقی موسیقی